اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہہ اللہ 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 و اشہدو اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسلہو و رسلہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بائبل میں تمام تحریفات کے باوجود ایک ایسی دو ٹوک بشارت آج بھی موجود ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا شیخ احمد عداد نے صرف اسی ایک آیت کی بنیاد پر عیسائی پادریوں سے پوری زندگی دو ٹوک گفتگیوں اور مباحثہ کیا اور ساری زندگی اسی تگہ دو میں گزار دی اور بے شک نہ صرف انہوں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا بلکہ کئی پادریوں کو بھی راہ راست پر لے آئے انہوں نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند فرمایا کہ ان کا نام لینے کے لیے اس دنیا میں ایک اور ان جیسا پیدا فرما دیا جو شاید ان سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ انہی کے مشن کو آگے لے کر نہ صرف چل رہا ہے بلکہ وہ اپنے شیخ کا نام بھی بلند کر رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں اور ان کے سامنے بھی کئی ایسے عیسائی پادری ہندو پندت اور سکھ گرو علم کی بازی ہار چکے سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ہزاروں ان سے متاثر ہوئے ناظرین آج کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بائبل میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر روشنی ڈالی اور ان سے ایک عیسائی بہن نے سوال کیا کہ میں آپ سے بائبل کی ایک آیت سے متعلق سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو عبرانی زبان میں ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس کا موں سب سے پیارا ہے ہاں وہ بالکل پیارا ہے اور اس میں پیارا کے لیے محمدم کا لفظ استعمال ہوا میں جانتی ہوں کہ انگریزی زبان میں محمدم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پیارا میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں عیسائی ہے کیوں نہیں جانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور ہاں علیہ وسلم کا مطلب ہوں vaiہ سوال کیاں جو رہی سскую رہا میں فرمز کو پیارا سے لوگ جو آپ کیا ہے نگا ہے کیوں کو پیارا کیا ہے بہت کاری رہا کیلو اور محمد جوارگ کے لیے ہرے ، محمد جروہ ہرے پیارا کی رہے میں جروہم ہرے ہرے پیارا کی جروہم محمدیم has been translated to altogether lovely what I'd like to ask is why do Christians not know that محمد has been spoken about in the Bible ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کے جواب میں بتایا کہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس کا مکمل ترجمہ ہے اس کا مو سب سے پیارا ہے ہاں وہ بالکل پیارا ہے اے یرشلم کے بیٹھو یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا دوست ہے اور جب اس میں مہدم لکھا گیا تو اس کے پیچھے منطق ہی ہے کہ جب بھی عبرانی زبان میں کسی کو بھی عزت اور احترام دینا ہو تو اس کے آگے ام کا لفظ لگا دیا جاتا ہے یعنی اللہ کے آگے اگر اللہ ام لگا دیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے عزت کے قابل خدا ایسے ہی نام محمد کے ساتھ بھی ہے جب محمد کے آگے ام لگا دیا گیا تو یہ بن گیا مہدم یعنی عزت کے قابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اصل زبان کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں بھی لکھا گیا ہے بہن نے سوال کیا کہ عیسائی کیوں اس چیز کو مانتے نہیں تو بہن آپ کو تو یہ سوال عیسائیوں سے ہی پوچھنا چاہیے میں نے سینکڑوں عیسائیوں سے پوچھا اور الحمدللہ کچھ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا زیادہ تر نے نہیں کیا تو میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں موجود ہے اور نہ صرف ان کی آمد کی پیشکوئی کی گئی بلکہ بائبل میں بھی کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حوالہ جات دینے شروع کیے تو وہاں موجود عیسائیوں کے موں بھی حیرت سے کھل گئے آپ بھی یا ناظرین یا مناصر دیکھیں مجھے پیشکوئی کے لئے حضرت زاکر نائک نے اس مہن کو بتایا کہ جو عیسائی پڑھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں الحمدللہ وہ ایمان لا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں جو سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ سامنے کھلی کتاب بھی دیکھ کر منحرف ہی رہتے ہیں ان کو کئی طرح کے ڈر خوف ہوتے ہیں جیسا کہ میں تو چالیس سال سے عیسائی ہوں اور اب میں اپنا مذہب تبدیل کرلوں بہت سے اسلام میں آ کر شراب و شباب کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو یہ چیزیں انہیں اسلام کی خوبصورتی کو اپنانے سے روکتی ہیں کی اپنانیوں کسی قیمتے ہیں یہ میرے ہو جانتے ہیں آپ کی Legacy کوئی کالی طریقت تکے ہیں سامنے پہ لئے پہ لے ہیں جیسے 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 ترسہنت آپ کی شہر کر سانتے ہیں ہیwidا ہونےہ کیéc الس ورہ مکر ہوا مثال سے لکے حلال سے میرے دوست میرے رشتدار کیا کہیں گے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا وہ اس چیز کا احساس نہیں کر پاتے کہ مخلوق کو ناراض کر کے خالق کو راضی کرنا کتنا فائدہ مند ہے وہ صرف اپنے دوستوں اور خاندان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہیں جو لوگ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ الحمدللہ اسلام قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے جو اس چیز کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں اور دنیا میں مگن رہتے ہیں وہ آخرت میں اپنا حصہ کھو دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے پوچھا کہ بہن مجھے بتائیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا عیسائی یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ اس خاتون نے اپنا سر ہجاب سے ڈھاپ رکھا تھا مگر اپنی باتوں سے یہ بائبل سے زیادہ قریب لگتی تھی اس خاتون نے بتایا کہ یہ ابھی عیسائی ہے اور چھے مہینے سے اسلام کو پھڑ رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا اب آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے اس خاتون نے جواب دیا مجھے پتا ہے کہ خدا ایک ہے پوچھا کہ کیا جیزس کو خدا سمجھتی ہیں جس پر اس بہن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھے جیزس کے خدا ہونے پر کوئی یقین نہیں وہ انسان تھے اور پیغمبر تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں یہ سنتے اس بہن کے ضبط کا بندن ٹوٹ کیا اور اس نے روحان سے لہجے میں کہا کہ ہاں اور پھوٹ پھوٹ کرونے لگی ڈاکٹر صاحب نے اس بہن کو مبارک بات دی اور کہا کہ یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں بہن الحمدللہ جب بھی کوئی سچا انسان سچائی کو پا لیتا ہے تو اس کا دل پر گل جاتا ہے یہی بات قرآن پاک کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں تو ہیں مومنوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو یہ آنسو خوشی کے ہیں آپ نے سچائی کو پا لیا جیسا کہ جیسس نے بھی کہا تھا کہ سچائی کو تلاش کرو اور سچائی تمہیں اجاد دلائے گی اور مج چھ مہینے کی محنت آپ کو سچائی کے قریب لے آئی ناظرین یہ مناظر بہت ہی دل فریب تھے آپ بھی ان کو دیکھئے اور سنیے اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کا وہاں موجود ہر شخص کے دل میں ارمان تھا یہ بہن بھی گمرائی کے اندھیروں سے نکل کر خود کو روشنی سے منور کر لے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا اور پوچھا بہن جو بھی آپ نے ابھی کہا کیا اس کو عربی میں کہنا چاہیں گی جس کے بعد آپ مسلمان بن جائیں گی اس بہن نے فوری الحمدللہ کہا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے کلمہ دہ پھرائیے اس بہن نے ایسا ہی کیا ناظرین کلمہ پڑھتے ہیں آئے کے قریب موجود بہنوں نے اس نو مسلم خاتون کو گلے سے لگا لیا اور اس کو مبارک بات کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا راکٹر زاکر نائک نے بھی اس بہن کو مبارک بات دی اور دعا کی کہ جیسے اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ایمان کو جگایا میری دعا ہے کہ آپ بھی دوسرے غیر مسلموں کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں اور اللہ تعالی آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ